علم نافع یا نفع بخش علم کی تعریف کیا ہے وہ علم جو عقیدے کے وغیر بھی چل سکتا ہو وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھیں کہ بلڈنگ ڈیزائن کرنے والے کے کام میں عقیدہ شامل نہیں ہے یہ نفع بخش نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ جو علم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے تو پھر یہ علم نافع ہوگا جو علم آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھے وہ نافع ہوگا جو ایک کافر علم حاصل کر سکتا ہے مثلا میڈیسن ہے یا ریسرچ ہے یا کائنات کے راز معلوم کرنے کا علم ہے تو اللہ نے خود کہا ہے کہ کائنات کی تشکیل کو تلاش کرو یہ عقیدے کے بغیر والا بھی کر سکتا ہے اگر عقیدے کے بغیر یہ علم ہے تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو ثابت یہ ہوا کہ راز کی دریافت سے پہلے ایک راز ہوتا ہے اور راز کو معلوم کرنا تحقیق کہلاتا ہے تحقیق یہ ہے کہ جسم کیا ہے جگر کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے ہارٹ کیا ہے ہارٹ فیل کیا ہے اور ہارٹ بریک کیا ہے تو یہ ساری ریسرچ ہے یہ سارا علم ہے لیکن یہ علم نافع نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس میں خالق کا ذکر نہیں ہے یہ باہر کی ریسرچ ہے اور اندر کی ریسرچ اور ہے اسے مذہب کے حساب سے دیکھیں گے کہ why has man come to this world انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے کس کے لئے آیا ہے اس دنیا کو چلانے والا کون ہے اور انسان کا end کیا ہے عاقبت کیا ہے یہ زندگی کے اندر انسان کو کس نے بھیجا وہ یہاں کیا کر رہا ہے اس نے کتنے دنوں کو توڑا یہاں سے return کون کرائے گا کیا وہی ہستی واپس بلائے گی جس نے یہاں بھیجا ہے اگر بھیجتا ہے تو واپس کیوں بلواتا ہے واپس بلوانا ہے تو بھیجا کیوں تھا پھر یہ سب شور کیا ہے سارا mind کیا ہے اور پھر feelings کیا ہیں احساسات کیا ہے غم کیا ہے خوشی کیا ہے عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کے بغیر کیا صورتحال ہے وہ کام جو عقیدے کے بغیر ہو جائیں علم نافع نہیں کہلائیں گے پھر علم نافع کیا ہوا وہ علم جو آپ کو آپ کے مستقبل بیٹ کی منزل بتائے وہ علم بتائے گا کہ آخرت کیا ہے اور انجام کیا ہے تو اللہ تعالی نے جو فرائض آپ کے ذمہ لگائیں ہیں ان کا علم علم نافع کہلائی تھا اللہ نے فرمایا ہے کہ الحاق متقاصل مطلب یہ ہے کہ قسرت ہر آدمی کی خواہش ہے علم حاصل ہونے کی قسرت کی خواہش اچھی ہے مگر یہ بھی علم ہے کہ بینک کیا ہے بینک میں مال کیسے جمع کیا جاتا ہے اور مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے یہ علم تو ہے مگر علم نافع نہیں ہے کیونکہ جمع کرنے سے انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ الحاق متقاصل حتی حضرت تم المقابر یعنی غافل کر دیا تمہیں قسرت نہیں حتیٰ کہ تم قبروں میں جاگرے تو قسرت کا علم تو ہوتا ہے لیکن وہ غافل کرنے والا علم ہے حتیٰ کہ وہ علم حاصل کرنے والا قبر میں جاگرتا ہے قبر کا ایک معنی nothing بھی ہے یعنی ختم ہو جانا اس لئے قافر کی بھی قبر ہے کیونکہ وہ nothing ہو جاتا ہے اور جب نہ ہونے کے بعد اس نے ہونا ہے تو وہ قبر دوبارہ آگئی تو قبر وہ عرصہ ہے جو ہونے کے بعد دوسری مرتبہ ہونا ہے تو علم نافع کیا ہوگا جو آپ کو آپ کے ماسٹر یعنی آقا کے طرف سے فرائض سے آگاہ کریں اگر آپ کے مالک کے طرف سے کریٹر کے طرف سے خالق کے طرف سے علم ہو اور عقیدے کے ساتھ ہو تو وہ نافع علم ہے وہ علم جس سے آپ کی زندگی کا فنکشن یا عمل عقیدے کی سلامتی کے ساتھ چلے تو وہ علم نافع کہلائے گا اس لئے یہ دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جنفان نہ دے اب یہاں ایک بات پر آپ ذرا غور کرو تو علم نافع تعلیم نہیں ہے بلکہ اور علم ہے جب میڈیسن نہیں آئی تھی تو اس وقت طب تھی حکیم صاحب نے نفس کو دیکھا اور بتا دیا مریض کی جان بچائی اور وہ ٹھیک ہو گیا مگر اصل حکمت کیا ہے بیماری کی منشاہ کو پہچاننا بیماری اصل میں وہ ہوتی ہے جب اسرائیل کے آنے کا ٹائم ہو جاننے والے اس وقت دخل نہیں دیتے اور جب مریض کو وہ خطرناک بیماری نہیں ہوتی تو جاننے والے اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل نہیں ہے تو یہ علم جو ہے علم نافع ہوتا ہے علم نافع کیا ہوتا ہے بسم اللہ کی رضا کی پہچان ہو اگر رضا کی پہچان نہیں تو وہ علم نافع نہیں ہے اور آپ جو تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں یہ نافع نہیں ہے کیونکہ جو پیسہ جمع کرنے کا علم ہے یعنی تعلیم کے ذریعے پیسہ جمع کرنا فنکشن آف لائف یعنی زندگی کا مقصد نہیں ہے فیرون نے پیسہ جمع کیا سلطلت بنائی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لانت والی بات ہے اور ابلیس نے باقی ہو کر اپنی طرف سے بادشاہی بنا لی مگر یہ نقصان والا علم ہے بغاوت کا علم ہے آپ نے جو عالی تعلیم حاصل کی ہے وہ جن چیزوں کے ساتھ تعرف کرواتی ہے آپ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی رہازہ صرف تعلیم ہی علم نہیں ہے آپ دنیا کے اندر سمجھنے والی یہ ضروری بات ہے کہ دنیا کے اندر علم رکھنے والے لوگ اکثر تعلیم سے باہر تھے علمیہ نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا غالب نے کوئی اہمیں نہیں کیا کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا وارث شاہ رحمت اللہ کے بغیر پنجابی کا اہمیں نہیں ہو سکتا اور وارث شاہ رحمت اللہ خود بھی یہ پنجابی نہیں تھے ان کے پاس پنجابی تعلیم نہیں تھی بلکہ پنجابی کا علم تھا شیک سپیر جو ہے وہ دوسری جماعت میں سکول سے بھاگ گیا بھاگا بھاگا جا کے سٹیج کی اندر چلا گیا وہاں پہ پردہ اٹھانے کا کام کرنے لگا چلتے چلتے اس نے ایک ڈراما لکھا پھر دوسرا ڈراما لکھا پھر چتیس ڈرامے لکھے پھر افثانے لکھی اور پھر نظمیں لکھی پھر دنیا اے تھیٹر میں شیک سپیر نے وہ کردار پیش کیے کہ شاید نیچر میں کوئی کردار ایسا نہیں رہ گیا تو اس کے ڈرامے میں نہ ہو تو یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ علم ہے اسی طرح ایک آدمی تھا جسے آپ رستو کہتے ہیں اس کے پاس علم تھا لیکن تعلیم نہیں تھی تو ابتدائی طبقہ علم اس کے پاس تھا جس کے پاس تعلیم نہیں تھی تو ابتدائی طبق اس کے پاس ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو علم کے بعد تعلیم جو ہے اسی علم کی تصویر کا دوسرا نام ہے اور وہ علم بغیر تعلیم کے ملتا ہے تو ثابت کیا ہوا معلم کائنات دنیاوی تعلیم کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ علم جو اس معلم حقیقی کی تعلیم سے حاصل ہو اور ہدایت کے ساتھ ہو تو یہ علم نافع ہے تو علم کیا ہے جس میں عقیدے کا ہونا برحق ہے اور لازمی ہے عقیدے کے بغیر جو علم ہے وہ نافع نہیں ہوگا چاہے وہ علم یوسفل کہلاتا ہو بظاہر نفع دینے والا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑا نفع تلق کر کے چوٹے نفع پر زندگی کو قربان کر دیا اور یہ تجارت خسارے کی ہوگی تو خسارے کی تجارت یہ ہے کہ مثلا آپ نے اپنے زندگی کے یہ سال اچھے گزار لیے اور آگے آپ نے کڑوڑوں سال کہاں گزارنے ہیں اگر آگے کا نہ سوچا تو پھر آپ کے اعمال تو ضائع ہو گئے اور تجارت خسارے میں چلی گئی چانت پر جانا کائنات کی تسخیر نہیں ہے یا مریخ کو پہنچانا تسخیر نہیں بلکہ مشیت کو پہچاننا تسخیر ہے اسی طرح آپ نے سورج کو دیکھا تو وہ بڑا خوبصورت لگا مگر آپ نے کہا کہ ہم اس سورج کی پرواہ نہیں کرتے سورج کو بنانے والے نے کروڑ ہاں سورج بنائے ہیں وہ اتنی بڑی اور وسیق کائنات بنانے والا ہے کہ نہ اس کی مست کا حساب ہے اور نہ اس کی باریکیم کا حساب ہے جسے ہمیں ملین کے حساب سے لمبی شریع نہیں ہیں اور ان میں خون دوڑا جا رہا ہے تو یہ اس العلیم اور الحکیم ذات کا علم ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع کہلاتا ہے باقی کا علم تعلیم ہیں اور ریکارڈ ہیں اوریجنل اور اصلی علم دینے والے تعلیم سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ علم جاننے والے کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اور وہی تو جانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا سکراز سے کسی نے کہا کہ تو بڑے آرام سے زہر پی رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں انجوائے کر رہا ہوں مزے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ کے لیے رہ جانا ہے اور تم لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور وہ واقعی رہ گیا کیونکہ اس کے پاس سولی پہ چڑھ جانے کا علم تھا کسی اور کو یہ پتہ نہیں تھا آپ فتح یزید کی ہوئی ہیں یا فتح امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہیں یزید کی فتح شکست کا نام ہے اور امام علیہ السلام کی شکست فتح کا نام ہے اگر آپ یہی بات سمجھ جائیں کہ نفع کس پہ ہوا تو پھر آپ کو ساری منطق معلوم ہو جائے گی کہ نافع علم کیا ہوتا ہے بظاہر تو یزید کو نفع ہوا لیکن آپ کیا کہتے ہیں آپ آج خود کہتے ہیں کہ علم نافع کس کے پاس ہیں یعنی امام علیہ السلام کے پاس ہیں تو علم نافع یہی ہے علم نافع یہ ہے کہ جان دے کر جان بچا لینا تو یہ ہے علم نافع علم نافع یہ ہے کہ سالہ سال تقسیم کرو اور پھر تم سخی بن جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں آپ مہتاج ہو جائیں تو پھر سخی کہلائیں گے حالانکہ مہتاج سخی کبھی نہیں ہوتا تو یہ علم نافع ہے علم نافع دعا کے علم کا نام ہے علم نافع دعا کا علم ہے روح کا علم ہے خیال کا علم ہے مشیط کا علم ہے بزرگان دین کے قریب رہنے کا علم ہے اپنی قبر کو پہچاننے کا علم ہے یہ جاننا ہے کہ جب چھوڑ ہی جانا ہے تو جمع کیا کرنا ہے علم یہ ہے کہ یا تو آپ چھوڑ دیں ورنہ آپ نے ضرور چھوڑ جانا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا کیا بنایا اور کیا نہ بنایا جس کو بچانا تھا اگر آپ اس کو بچانا سکے تو آپ نے کیا بچایا آپ تو کیسا بچاتے رہے ہیں جو کہ آپ کے کام نہیں آیا حالانکہ جان بچانا تھی اور وہ آپ بچانا سکے بیماری سے نہیں برسکے کمزوری سے نہیں برسکے اور مول سے نہیں برسکے یہاں پر یا تو باپ بیٹے کو روے گا یا بیٹا باپ کو چھوڑ کر جلا جائے گا تو باپ بیٹا دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو رونا ہے اور ایک بھائی نے آ کر دوسرے کو رونا ہے ایک نہ ایک دن انہونی نے ہو جانا ہے اس لئے آپ اس اصل علم کو پہچانے جب تک یہ علم نہ آیا آپ کے پاس صرف تعلیم ہی رہے گی اور آپ کی تعلیم خساری کی ہے تو نافع علم کیا ہوا اصلی راز کو پہچاننا اور اصلی شخص کو پہچاننا یہ پہچاننا کہ اس کے پیچھے مسلحت کیا ہے اور واقعات کیا ہے یہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو غریبی میں آسائش ہے اور دوسرے کو دولت کے اندر پریشانی ہے مگر دنیا دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پریشان ہے ایک آدمی تو سکون سے ہوتا ہے اور دوسرا تخت پر بیٹا ہوا سسکیاں بھرتا رہتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی حکومت ختم نہ ہو جائے اور داتا صاحب رحمت اللہ کو دیکھیں تو ہر دور ہی ان کا ہے نہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے داتا کی داتا رحمت اللہ علیہ ان کی حکومت میں کوئی تینج نہیں ہے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی وہ ایسا نافع علم ہے جسے آپ ہمیشہ فیض حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے موت کو مسخر کر لیا ہے وہ کامیاب زندگی کا حوالہ ہیں تو نافع علم وہ جو آپ کے عقیدے کے ساتھ چلے اور عقیدہ محفوظ ہو جائے ڈاکٹر کا علم بھی علم نافع بن سکتا ہے اگر وہ یہ سوچ کر مریض کا علاج کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اللہ کی مشیعت کے مطابق کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اس کو بچانا ہے اس لئے وہ اس کو میرے ذریعے بچا رہا ہے تو یہ مشیعت کا علم ہے اور علم نافع ہے اگر علاج میں صرف پیسے کمانے کا علم ہے تو پیسہ تو ان لوگوں کے پاس غافر ہے جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو علم نافع یہ ہے کہ مشیعت کو پہچانا جائے اور آقبت کو پہچانا جائے تو آقبت کے حوالے سے علم حاصل کرنا علم نافع ہے اور دنیا کے حوالے سے علم حاصل کرنا دنیاوی علم ہے وہ چیز جو فانی نتیجہ دیتی ہے اس کا علم نافع نہیں ہے اور وہ علم جو باقی کا نتیجہ دیتا ہے وہ علم نافع ہے باقی اور فانی کا فرق تو آپ سمجھتے ہوں گے مثلا مکان فانی ہے اور جو نیکی ہے اور خیرات ہے وہ فانی نہیں اس لئے وہ علم نافع ہے جس کا حوالہ بقا کے ساتھ ہوں مثلا اللہ کی راہ میں جان دینا باقی ہو جانا ہے جان تو وہ بھی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں ہوتا یعنی مرا تو وہ بھی ہے مگر وہ فانی ہے اور جو فیلڈ میں مرا وہ اور ہے اس کا علم علم نافع ہے اب آپ یہ جائزہ ضرور لے کے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کس حصول کے لیے کر رہے ہو اگر حصول کوئی ایسا کام ہے جو دنیا کے حوالے سے ہے تو پھر اس علم سے جتنا جلدی نجات قائم بہتر ہے مثلا پیسہ کمانا ہے تو اگر پیسے کمانے کے اندر آپ کا ارادہ اللہ نہیں تو یہ فانی ہے اور اگر پیسہ کسی نیکی یا دین کی راہ میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو وہی پیسہ کمانا با مراد ہو جاتا ہے آپ پیسہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جمع کر رہے ہیں تو پھر یہی فانکشن خراب ہو گیا ہر کام بے یک وقت نیک بھی ہو سکتا ہے اور بد بھی ہو سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے یعنی آپ کی انٹینشن کیا ہے نیت اور ارادہ کیا ہے اگر نیت اور ارادہ عقبت ہو تو وہی کام نیکی ہو جاتا ہے اگر نیت اور ارادہ صرف دنیا ہو تو پھر عبادت بھی فانی ہے اگر آپ کا نیک ہونا شہرت کے لیے ہے آپ کی عبادت شہرت کے لیے ہے تو سمجھو یہی عبادت ہجاب ہے اگر آپ کی عبادت آخرت کی تمنہ کے لیے ہے تو پھر یہ آپ کے لیے علم نافر ہے practical life یعنی عملی زندگی کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے آپ جسے پریکٹیکل لائف کہہ رہے ہیں اس کا ایک فنکشن ہے وہ ایک پیشہ ہے نوکری ہے اور کاروبار ہے جسے آپ پریکٹیکل لائف کہتے ہیں یہ وجود کی پریزرویشن کے لیے ہے جسم اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہے تاکہ زندگی قائم رہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی قائم رہے تو اس کا آپ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں پہاڑ ہمیشہ قائم رہتا ہے لیکن نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے آسمان ہمیشہ قائم رہتا ہے اور نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ کافر مگر آپ جمادات اور ہیوانات تو نہیں ہیں مثلا پتھر کا علم ہے دھات کے زمانے سے پہلے پتھر کا زمانہ تھا پتھر تو مرتا نہیں ہے چاہے وہ ٹوٹتا جائے اور بجری بن جائے پھر بھی اس کا وجود قائم رہتا ہے وہ انسان جو پریکٹیکل لائف کا علم حاصل کر رہا ہے اس کو یہ علم پتھر بنا دے گا سنگ بنا دے گا بلکہ خشت و سنگ بنا دے گا علم وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے کے ساتھ اور گزرتے زمانوں کے ساتھ آپ کے اندر شعور قائم رکھے چاہے آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں مثلا ایک درویش کو ہی دیکھ لیں وہ زندگی میں بھی لوگوں کو شعور دیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں لوگوں کو شعور دیتا رہتا ہے شعور کی تلاش میں لوگ خان کاہوں پر جاتے ہیں اور انہیں شعور ملتا ہے تو ایسا شخص بہت سے آزاد ہوتا ہے اس کے مزار پر بیٹھنے سے شعور ملتا ہے وہاں بیٹھنے سے خیال بدل جاتا ہے اور خیال کا بدل جانا ہی ان کا فیض ہوتا ہے یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے پھر مزار پر جا کے بیٹھنے سے خیال اور ہو جاتا ہے مزار پہ جا کے ایک شخص بیٹھا تو اسے یہ خیال ملا کے چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا وہ بارے راہِ حجاز ہو جا تو خیال کا آ جانا جو ہے یہی احسان ہوتا ہے اور مہربانی ہوتے ہیں اگر حیواناتِ علم ہے اور پتھر کا علم ہے تو آپ کی سینسیبیلٹی یا احساس جہاں پر مجروح ہو جائے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس علم نے آپ کو نقصان پہنچایا جو آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی ریالائزیشن یعنی حقیقت شناسی سینس یعنی احساس اور احساس کی سبلیمٹی یعنی تصفید ہو جانا ہی اصل علم ہے تو اس علم کے ذریعے آپ سبلائم ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے اصل یعنی مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے پھر اپنے مالک کو پہچانتا ہے اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اپنے رازق کو پہچانتا ہے اگر آپ نے یہ پہچانا کہ تنہوا دینے والی فرقری آپ کی رازق ہے تو پھر تو آپ مارے گئے کہ زندگی بیچ کر زندگی گزار رہے ہیں مگر ایمان ضائع کر دیا آپ نے اپنے بارہ گھنٹے بھی بیچ لیے محنت بھی کی اور محنت کے بعد عذاب بھی خرید لیا کبھی رشوت کا عذاب اور کبھی ملاوٹ کا عذاب خود خرید لیا تو آپ دنیاوی ضروریات قائم ضرور حاصل کریں لیکن یہ خیال رہے کہ کہیں اس علم اور عمل کے بعد آپ کی آقبت ضائع نہ ہو اس علم کے ذریعے آپ بیوی بچوں کی خدمت کریں مریضوں کی خدمت کریں اور دوسروں کی خدمت کریں مگر یہ خیال رہے کہ یہ خدمت اللہ کے آگے جواب دے ہیں اگر آپ اللہ کے آگے جواب دے ہیں تو یہ نیکی ہے اور اگر جواب دے نہیں ہیں تو یہ غلطی ہے آپ کی نیکی بھی رد ہو جائے گی اس لیے آپ اپنی سنسیبیلٹی کو احساس کو قائم رکھیں محفوظ رکھیں زندگی تو چلتی جا رہی ہے آپ کے جو قوہ غالب ہیں وہ مغلوب ہوتے جا رہی ہیں بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہیں پھر آپ کو کوئی چیز نظر آنا ختم ہو جائے گی احساس موتل ہو جائے گا اور سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا افسوس ہے اس آدمی پر جس نے بڑی محنت سے کوئی راستہ اختیار کیا بڑی سخت محنت کی اور جب محنت کرنے کی عمر گزر گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری محنت غلط ہو گئی اب اس کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ ہمت ہے اور نہ نیا راستہ چننے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس بڑیہ کی طرح نہ ہو جانا جس نے ساری عمر سوت کاٹا اور آخر میں اسے الچھا دیا آپ ساری عمر باریک سوت کاٹتے کاٹتے تن رات محنتیں کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں دنوں کو محنت کرتے ہیں اور آخر میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا ساری عمر کام کرتے رہے اور آخر میں پتا چلا کہ وہ سب غلط تھا اس لئے آپ وہ راز معلوم کریں کہ آپ کا آج کا دن کسی اور دن سے ابتر ثابت نہ ہو اور آج کی بعد کسی اور زمانے میں جا کر نقصان میں ظاہر نہ ہو آج آپ خواہش کے پیچھے ایسے نہ بھاگیں جیسے مٹھائی کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب آپ خود ہی اپنا جائزہ لیں اور اپنی عقبت کا سوچیں یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کی گزری ہوئی زندگی میں کوئی وقت ایسا تھا جب آپ نے سوچا تھا کہ وہ وقت کیسے گزر سکتا ہے اور پھر آج وہ وقت گزرا ہوا ہے تو ایسے ہوتا ہے جب وہ وقت تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کیوں کر گزر جائے گا کیا آج کا وقت جو ہے یہ نہیں گزر سکتا وہ پرانا دن بھی تو نہیں گزر سکتا تھا وہ رات بھی نہیں گزر سکتی تھی مگر اس کو گزرے ہوئے بھی زمانے ہو گئے تو اسی طرح یہ گھڑی بھی گزر جائے گی اور پھر آپ کی یہ زندگی جو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کتنے دن رہے تو آپ کہیں گے کہ ہم یہاں ایک دو دن رہے ہیں یہ تو بس کھانے پینے میں ہی ضائع ہو گئے تو انہی دو چار دنوں کے اندر سارے کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا اور آپ نے اس میں کرنا کچھ بھی نہیں یہ معمولی سی بات ہے اور اس میں لمبے چوڑے شعور کی بات بھی نہیں آپ جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی بن کے مریں یعنی کہ جس طرح معصوم پیدا ہوئے اسی طرح معصوم بن کے مریں اور یہاں کا علم یہیں چھوڑ دیں جو علم اٹھایا ہے آپ اسے یہاں چھوڑ دیں ایسے بن جائیں تو اپنے آپ کو بچے جیسا کر لیں یعنی بچے کی طرح معصوم کر لیں جیسے آپ تھے اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آپ نے کیا کیا تو جو جن آپ کو یہاں چمتے ہیں ان کو آپ یہی نکال دیں اس لئے آپ ضرور سوچیں کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو حلاق کر دیا what you have made of yourself یعنی آپ نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا there was a time ایک وقت تھا کہ آپ اچھے ہو سکتے تھے مگر آپ نہیں بن سکے and now you can not تو اس میں کیا بات ہے آپ برائی کے راستے کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں بدی کیوں تلاش کرتے ہیں آپ تو جوٹی شہرت تلاش کرتے ہیں اور مال دولت تلاش کرتے ہیں حالانکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ الحاکم التقاصر حتی اذر تم المقابل تم دولت کی تلاش میں قبروں تک جا پہنچے اللہ صوفہ تعالی مون سمات اللہ صوفہ تعالی مون پھر تم جان لوگے بلکہ تم ضرور جان لوگے اللہ علم تعلی مون علم اليقین لترون الجہین پھر آپ اپنے علم یقین کے ساتھ جان لوگے کہ جہنم کیا ہے جب آپ جہنم کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے وہی صحیح تھا اس دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمتیں دینے والے کی آپ نے بات کیوں نہ مانی نعمت دینے والے کی بات پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نعمتیں آپ نے کہاں زیادہ کی اللہ تعالی کہے گا کہ فلاں کام سے میں نے روکا تھا مگر آپ وہ کرتے رہے آپ زد میں تھے انا میں تھے لالک میں تھے شہوات میں تھے خواہش میں تھے اور منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوئے آپ کو سمجھایا گیا مارا گیا کبھی غریبی دی گئی کبھی حالات خراب کر دیا گئے مگر آپ نہیں سمجھے آپ وہ قیریت تلاش کریں وہ علم تلاش کریں اس سے آپ کی عقبت بہتر ہو ہر مرض کا علاج ہوتا ہے لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا اور وہ غفلت ہے غفلت کا علاج نہیں ہو سکتا لہٰذا غفلت سے بچیں اور اپنی عقبت کو اپنی ظاہری زندگی پر قربان نہ کریں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر پیدا ہونے والا ضرور مرے گا اگر دعا سے کوئی مریض ٹھیک ہو بھی گیا تو کچھ عرصے بعد ضرور مر جائے گا تو یہ زندگی فراق کا نام ہے اور داستان الفراق ہے موت مثال کا نام ہے چونکہ زندگی فراق ہے اس لئے فراق کی تمام تکلیفیں یہاں پر ہونی ہیں آپ منٹلی تیار رہیں ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہر حادثہ یہاں ہونا ہے کیونکہ یہ حادثات کا گھر ہے اس لئے آپ اللہ کا فضل کلاش کریں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کا فضل ہوگا سر کچھ سوال تو خلوت میں پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ یہاں ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں غالب کا ایک شیر ہے کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر تو کہتے یہ ہیں کہ جو جانتا ہوں اسے مت بتاؤ اور جو جانتا نہیں اسے کیا بتاؤگی یعنی ایک شخص نے تو بغیر پوچھے آپ کی مدد کی دوسرا پوچھنے کے بعد بھی مدد نہیں کرتا اس لئے آپ اس ذات سے تعلق حاصل کریں تو پھر آپ کو خلوص مل جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا لطف کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سوال کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے سوال خلوت کے سوالات ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے خلوت کے سوالات ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو بات سمجھ نہیں آتی یہ خاص چیز ہے آپ کا سوال بنانا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ذاتی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اب اگر ذاتی بات ہے ذاتی سوال ہے تو آپ یوں کہیں گے کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے حالانکہ وہ آپ کا خیال ہیں اس لئے جلوت کے اندر خلوت اور خلوت کے اندر جلوت پیدا ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی تخلیہ اور تنہائی ہوتی ہے آپ اتنی مہربانی ضرور کریں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے خلوت میں شامل کر لیں ساری باتیں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں آج کل اتنی مسروفیات ہیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں تو دفتر کی اتنی مسروفیات کے باوجود بھی آپ کو صحبہ ذکر مل جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی سمجھ نہیں آتی سکون نہیں ہوتا اور راحت بھی جاتی رہتی ہے مگر بے شمار چیزوں کی یلگار کے باوجود صحبہ نماز اب بھی موجود ہیں تو آپ اپنا کام کرتے جائیں اور دوسرے اپنا کام کریں پھر آپ کو وقت نکالنا نہیں پڑے گا بلکہ یہ سب خود ہوتا جائے گا کیا نماز میں کوئی تصور کر کے نماز پڑھنی چاہیے مثلا یہ کہ ہم بیعت اللہ میں نماز پڑھ رہی ہیں بیعت اللہ کا تصور کرنا بلکہ کسی چیز کا تصور کرنا منع ہے اور تصور ہو جائے تو جائز ہے ایک حال میں اگر تصور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اور دوسرے حال میں تصور ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی اگر خود کرنے سے تصور ہو تو نماز حرام ہوگی اور منع ہے یہ تو وہ غیر ہے کیونکہ یہ آپ کا کیا ہوا ہے اور اگر ادھر سے ہو گیا تو وہ این اللہ ہے تو اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ناجائز ہے اور خود ہو جائے تو یہ جائز ہے بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھیں اسی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا مطلب یہ ہے کہ مالک خود موجود ہو تو آپ کی نماز جو ہے یہ تصور کرنے کی بجائے عبادت ہو جاتی ہے تو ایسا بھی تصور ہو جاتا ہے ایفرڈ اور کوشش کے ساتھ تصور ناجائز ہے آپ یہ بالکل نہ کرنا چاہے شیخ کا ہو یا چاہے کسی اور چیز کا ہو اور جو تصور ہو جائے وہ ٹھیک ہیں فرض کریں اللہ کا تصور کوشش سے کیا ہے تو اللہ کوئی لفظ تو نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی ذات کا ایک نام ہے اور اس کا تصور ہے اللہ تو وہ اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے اور مخلوق جو ہے وہ خالق کا تصور کر ہی نہیں سکتی مگر خالق نے ایسا راستہ رکھا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی مخلوق کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ اگر یہ کام کرتے تو جائز ہے اور اگر آپ کریں تو یہ بالکل ناجائز ہے اللہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے زمین پہ کعبہ میرا مقام گو فلک پر رکھتا ہوں لا مقام تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان جس ذات کا مقام ہے اس کا ایک لا مقام بھی ہے وہ تیرے دل میں نہاں بھی ہے اور ایان بھی ہے وہ یہاں بھی ہے اور وہ وہاں بھی ہے اس لئے اس کو اسی کے مقام پہ رہنے دو اس کا تصور آ گیا تو آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں تصور کو خود بخود چلنے دیں کیونکہ جو خود بخود ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اگر نماز میں خیال آتا ہے تو آنے دیں اور اپنا فرض ادا کرتے جائیں اور لگن کے ساتھ ادا کریں پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نماز میں مہویت اور کنسنٹریشن اتا فرما دیتا ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے مہویت کے لئے ایک فارمولا یہ ہے کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا اگر انن اللہ بھی ہو جائیں تب بھی سجدے میں پڑے رہیں پھر دیکھا جائے گا جو شخص دفتر جانے اور دفتر سے آنے کے ٹائم میں لگا رہے گا اس کو کیا مہویت ملنی ہے مہویت والے کو نہ تو سجدے کا پتا ہے اور نہ قیام کا نہ قعود کا اور سجد کا اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا مہویت کا معنی یہ ہے کہ منم مہوی خیالیو نمی دانم کجا رفتوں شدم غرق وسالیو نمی دانم کجا رفتوں میں اس کے خیال میں جا رہا تھا اور خدا جانے میں کہاں چلا گیا اور میں اس کے وسال میں ایسا غرق ہو گیا کہ مجھے پتا نہیں میں کہاں چلا گیا کہاں جانا تھا اور کدھر جا رہا ہوں اس سے پوچھا آپ کا نام کہتا ہے کہ مجھے میرا نام یاد نہیں کہاں جانا ہے کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے اللہ کے راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا بہت مشکل ہے پھر ہم کیا کریں بھی چاہئے اس کے کہ آپ خواہشات کو پکاریں آپ کو چاہئے کہ اللہ کا نام پکاریں یہ بہت بہتر ہے جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے تو مصر کے بازار میں اس حجوم میں ایک بڑیہ بھی ان کی خریدار تھی لوگوں نے کہا تم یوسف کو کیسے خرید سکتی ہے تو اس نے کہا کہ خرید تو نہیں سکتی مگر اس کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا آپ اللہ کو مان کر اس کے راستے پر چلتے جائیں وہ منظور کرنے تو اس کی مرضی اور اس کی مہربانی غلام پریدہ او دیاں او جانے تو اپنی توڑیں بھا آپ شیطانی بس بسوں سے بچ کر اس کے طرف چلتے جائیں وہ ضرور فضل فرمائے گا یہ انسانی خواہش ہے کہ وہ انتہان دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے نتیجہ معلوم ہو جائے کیا اللہ کے راستے میں ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالی مالک ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں آخرت میں نتیجہ سناؤں گا یہ اس کی شرط ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی پروسیس چاری ہے جب یہ کام ختم ہوگا تو پھر نتیجہ بتایا جائے گا ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع دلائی اس چیز کے ساتھ آپ کا عدب قائم رہنا چاہیے پھر آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو گئے مثلا ایک آدمی کو اپنے ماں باپ سے اللہ کا تعرف ملا اب ماں باپ کا اللہ کے حوالے سے عدب ہونا چاہیے اگر کسی آدمی کو اللہ کی یاد کسی محفل میں ملی اور کسی سنگت میں ملی تو اس سنگت کا احترام کرنا چاہیے جہاں جہاں سے آپ نے اللہ کی زمن میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں عزت کا مقام ہے ایسے کسی مقام پر باغی نہیں ہونا چاہیے بے شک وہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے اگر آپ نے شیخ بنایا اور پھر اس سے بہتر شیخ مل گیا تو نیا علم ملنے کے باوجود پرانے استاد کو برا بھلا نہ کہو اگر آپ گریجویشن کر رہے ہوں تو پرائمری والے استاد کی بہت عزت کریں کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے تو علم جو ہے یہ ایک انداز کا نام ہے عدب کا نام ہے اور یہ نہیں کہ کون سا علم ہے آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا ان تمام صاحبان کا آپ نے عدب کیا ہے جن کے لئے آپ پر احترام واجب تھا اگر کیا تو بہت اچھا کیا کیا وہ شیخ بزرگ یا مرشل جن کو آپ نے قبول کیا تھا کیا ان کے ساتھ آپ کی نسبت قائم رہی اگر قائم رہی تو سمجھو کہ آپ پر اللہ راضی ہے پیر کیا ہے اللہ کی راہ کا ایک آدمی ہے جو آپ کی صلاح کرے گا اور بہت کرے گا تو رہنمائی کرنے والا مرشد اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے اگر مرشد آپ کو لگتا ہے کہ گمراک کر رہا ہے کمزور کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہنا بلکہ خود کنارہ کش ہو جانا اس جبان سے آپ نے کسی کی تعریف کی ہوئی ہے اس جبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرنا آپ اگر اتنی بات پر دھیان کر لیں تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کیا ہوا کہ انہیں مرشد نے ایک بات بتائی اور وہ اس پر عمل کرتے رہے پھر جب انہیں کوئی اور بات سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد کے پاس بھی وہ بات نہیں ہے مگر جب بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں تو آپ کا فرد ہے کہ اس کا عدد کریں اسی طرح اگر کسی شخص کو ولایت عطا ہو گئی تو بھی وہ اپنے والد کی عزت کریں حالانکہ اس کے باپ کے پاس تو ولایت نہیں ہے جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا باپ خوش ہو جائے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں تم ہی اسے انجوائے کرو تو آپ اپنے تمام پرانے احترامات قائم رکھیں عدد نامیں قائم رکھیں اور جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا تھا وہاں آج بھی جھکائے رکھنا اس طرح آپ کی آقبت آسان ہو جائے گی جس پر یہ مہربانی ہوتی ہے اس کی آقبت آسان ہو جاتی ہے ان پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوتے ہیں کربلا کا واقعہ اس کا نتیجہ آخرت میں ہونا ہے لیکن اب ہو گیا ہے امامِ عالی مقام علیہ السلام سرفراز ہو چکے ہیں پھر اس طرح آپ کو فلاح پانے والا کوئی بندہ مل جائے گا کوئی مزار مل جائے گا تو وہاں آپ کی حاضری جاری رہی ہے تو آپ اس گروہ میں شامل ہو گئے تو فلاح پانے والوں کے کافلے میں شامل ہونا ہی فلاح کی دلیل ہے اس لئے آپ اپنی سنگت کا جائزہ لیتے رہیں اگر آپ کی سنگت فلاح یا افتدوان کی نسبت میں ہے تو آپ بھی فلاح پا گئے تو آپ کا فیصلہ آخرت میں ہوگا مگر فلاح پانے کا آج ہی پتا چل جاتا ہے اس پر بزرگ راضی ہوں اولاد اس پر خوش ہوں جو کسی انسان سے زیادتی نہ کریں لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے اللہ کی کائنات کو تسلیم کریں زندگی کو تسلیم کریں کائنات اور زندگی کا احترام کریں تو اللہ اس پر راضی ہے تو اگر اللہ راضی ہو جائے تو فلاح کی خبر تو آگئی اس لئے عقیدہ کیا ہے اللہ اس پر راضی ہے جو اللہ پر راضی ہو جو شخص زندگی پر راضی ہو کمی بیشی خامی خوبی غم اور خوشی کے باوجود زندگی پر راضی ہو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس نے مسلمان بنایا اور اچھی زندگی دی اگر آپ یہ شکر قائم رکھیں تو فلاح پا گئے زندگی میں اگر گلے کی بجائے شکر آ گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا لہذا اللہ کا گلہ نہ کرنا بلکہ شکر کرنا تو آپ انسانوں کا گلہ اللہ کے پاس نہیں کرنا اور اللہ کا گلہ بندوں کے سامنے نہیں کرنا بس پھر آپ کامیاب ہو گئے کامیاب ہونے کے لئے جب آپ نے دعا مانگی تو انسان کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئے اگر آپ کوئی ایسی دعا مانگیں جب دل کہے کہ میرا حق نہیں تو وہ دعا منظور نہیں ہوگی جب دل یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے مل جائے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ دعا منظور ہو گئی ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سکرد کر دیں اگر بندہ خود کو دنیا کے خیال کے سکرد کر بیٹھیں تو پھر غلطی ہو جائے گی اس لئے آپ خود کو خوائش کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اس ذات کے حوالے کرنا پھر آپ کا نتیجہ محفوظ ہے یعنی آقبت محفوظ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور کچھ دوسری چیز کو غلط کہتے ہیں ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہمارے غلط سمجھنے کا نام گناہ ہے یا گناہ ہمارے غلط سمجھنے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو غلط وہ ہے جس کو اللہ غلط کہے تو پھر اس غلط سے بچنا چاہیے ورنہ آج جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو جب تک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ میں چور نہ ہو تو غلطی کو اپنے علم پر نہیں پرکھنا بلکہ غلطی کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا بس یہ بات یاد رہے آپ تو کافی چیزوں کو غلط کہیں گے لیکن کیا پوری زندگی غلط ہے بیوی خامد کو کہے گی کہ تیری زندگی غلط ہے تیری ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں تو رشوت نہیں دیتا مال نہیں کماتا تو آپ کی زندگی تو صحیح ہے اور غلط نہیں لہذا انسان کا غلط کہا ہوا ہے ان ممکن ہے کہ صحیح ہو تو آپ اپنے کو اللہ کے حوالے سے جان چرو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے اس بارے میں فرمایا اگر آپ کی بارانی زمین ہو اس میں آپ بیج بودیں اور اللہ سے رحمت کی بارش مانگیں رحمت دا مہینہ پا خدایا باغ سکا کر ہریا اور یہ کہیں کہ یا اللہ میری زمین میں پانی دے دے اور ساتھ میں ایک ایسا کمہار ہے جس نے بھٹی بنائی ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ہماری بھٹی کو بارش سے محفوظ رکھ مجھ گریب کے بچے بڑی دعا دیں گے اب اللہ جو ہے وہ کیا کریں تو اکثر تمام دعائیں تمام دوسری دعاؤں کے برعکس ہوتی ہیں آپ کبھی ساری دعاؤں پر نظر ڈالیں چتنا ضرور ہوتا ہے کہ آدھی دعائیں آدھی دعاؤں کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں جو آپ مانگ رہے ہیں این ممکن ہے یہ کسی اور کا حق ہو اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مانگنا چھوڑ ہی دیں اور جو اللہ کر رہا ہے آپ اس پر راضی رہیں آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے راضی رہنے کی توفیق اطاف فرماؤں یا اللہ مجھے تو اپنا شکر گزار بندہ بنا یا اللہ مجھے اس کافلے میں شامل کر جو کافلہ ہمیشہ راضی رہنے والوں کا ہے آمین یا رب العالمین آپ پیسے گرنا چھوڑ دیں بلکہ ممکن ہو تو تاریخیں گرنا بھی چھوڑ دیں اور اگر زندگی میں آپ لینے کی بجائے کچھ دینا شروع کر دیں تو پھر آپ اچھی زندگی میں چلے جائیں گے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اگر وہ کسی کو دے دیں تو اور بھی اچھی بات ہے اپنی چیزیں اپنے بچوں کے ہینڈ اوور کر دیں حوالے کر دیں تو دعا یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں جن کو پاس رکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس دیکھ کر خوش ہو جائیں خدا کے بندوں کبھی تر زندگی میں بھائی کو بھائی سمجھ لیا کرو کبھی ایک بار تو بھائی سمجھ لیا کرو بھائی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیاری چیز اس کے گھر پہنچا دو مگر آپ کہتے ہیں کہ فیلحال حاصلہ نہیں پڑتا کسی غریب کو رات کا کھانا ہی دے دو اگر توفیق نصیب ہو جائے تو آپ کھانا چھوڑ دو یا کم کر لو اس طرح آپ کا نفس کنٹرول ہو سکتا ہے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ سب آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے یا ان کی ماں کا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا انسان اسرائیل کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا انسان اسرائیل کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے نوک کر جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں پھر انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک چانس اور دے میں بڑی نیکیاں کروں گا پھر جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو وہی انسان کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے چپو چلائے اور طفان سے ہمت اور محنت کر کے کنارے پہ آ گئے اسے اللہ کا شکر کہنا چاہیے یہ حقیقت ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اسے ہینڈ اوور کرنے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ ٹیک اوور کی بجائے ہینڈ اوور کریں یعنی لینے کی بجائے دینا شروع کر دیں یا انسانوں کی بہبوت کے لیے کوئی کام کریں اور اگر آپ یہ کام کرنے پہ آ جائیں گے تو اسی کے اندر اللہ راضی ہو جائے گا اگر آپ سے میں کہوں کہ جمعیرات کو کسی غریب کو اللہ کی راہ میں کچھ دے دینا تو آپ اگلی جمعیرات کو نظر بھی نہیں آئیں گے کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کو دے کر آئیں گے تو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دیا کرو کسی غریب بچے کی فیض ہی دے دو تو اللہ کی راہ جو ہے وہی انسانوں کی راہ ہے تو حاصل شدہ کو انسانوں میں تقسیم کرو کسی کی غلطی معاف کر دو بھائی کو معاف کر دو بہنوں کے ساتھ تو کبھی ناراض نہ ہونا تو بھائی کے ساتھ صلاح کرو اور بہنوں کی خدمت کرو حضور جی غیر مذاہب تو بڑے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں اور مسلمان بکھ رہے ہیں سوائے ایران اور ترکیہ کے کسی نے حمایت کا اعلان نہیں کیا ایسے میں ہم مسلمان کیا کریں یہ جو کشمیر جاگہ ہے اگر تو یہ دنیا سے مدد لینے کے لیے جاگہ ہے تو کوئی نہیں جاگہ اور اگر خود اپنا حق لینے کے لیے جاگہ ہے تو وہ لے لے گا آپ تو آدھا ملک دے بیٹھے ہیں ایران وہ ملک ہے جو آدھا ملک ویسے ہی برواد ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ملک کے ساتھ اپنی کچھ پرابلمز ہیں اگر کشمیر کے لوگ دل کے ساتھ جاگے ہیں تو انڈیا کیا چیز ہے بس آپ دعا یہ کریں کہ ان کا دل جاگہ ہو آپ سے وہ کیا مدد لیں گے اور اگر اللہ سے انہوں نے مدد لینی ہے تو ان کو اللہ سے ضرور مدد مل جائے گی پھر آپ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ سیاسی طور پر بیدار ہوئے ہیں تو پھر بڑی مشکل بات ہے اور اگر واقعی ان کا دل بیدار ہو گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے چڑیا اگر اپنے گھونسلے پر لڑنا چاہے اور شاہین پر حملہ کرے تو اس کو اڑا کر رکھ دیتی ہے اس طرح کی یہ جرد جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ کشمیر ویسے ہی آزاد ہو جائے گا تم مدد نہ کرو مہربانی کرو کشمیر کی جنگ میں انٹرفیر نہ کرو مداخلت نہ کرو کہ پاکستان فوج بھیج دے جگڑا جو ہے بڑھ جائے گا آپ یہ کہیں کہ کشمیریوں کا راج ہو جائے آپ لوگ اندر سے ان سے محبت کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن جب تک اپنا دل نہ بیدار ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی اس طرح کی مدد کام نہیں آتی لہٰذا آپ بھی انتظار کریں اگر کشمیر باہر کی مدد سے آزاد ہو بھی گیا تو کیا آزاد ہوا بلکہ غلام ہو گیا اس لئے آپ ان کو بیدار ہونے دیں وہ انشاءاللہ تعالی بیدار ہو جائیں گے اگر افغانستان بیدار ہو گیا ہے تو وہ بھی ہو جائیں گے اسی طرح روس کے اندر رہنے والے مسلمان گروہ ایسے بیدار ہوئے ہیں کہ روس کو مسئبت پڑ گئی تو یہ بیداری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے آپ انتظار کریں کیونکہ یہ لائٹ اندر سے پیدا ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ کیا پیدا ہوتا ہے اور کیا واقع ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اسلام کی حفاظت آپ نے نہیں کرنی یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ اپنے اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ آپ اللہ کو بچاتے جا رہے ہیں بلکہ اللہ ہی آپ کو بچائے گا اس لئے آپ اللہ کو جانو اور پہچانو اللہ موجود ہے اور وہ طاقت والا ہے اور وہ سب طاقتوں پر غالب ہے ان اللہ علا کل شین قدیر ہے وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا دعا کرو کہ اللہ یہ چاہی اب باتیں بند کرو لوگوں کو لوگوں کی مدد بیکار ہوتی ہے مثلا دریاء میں تیرنے والے دو آدمی تھک چکے ہوں اگر ایک دوسرے کو بچانے کے لئے پکڑیں گے تو دونوں ڈوب جائیں گے تو آپ تھکے ہوئے ہیں اور دنیا بھی تھکی ہوئی ہے وہ کیا مدد کریں گے اگر اللہ کی مدد نہیں تو آزادی بھی کیا آزادی ہے اور غلامی بھی کیا غلامی ہے اگر اللہ راضی ہوگا تو ہر شئے آزاد ہوگی جب پیغمبر آتے ہیں تو ساری دنیا امت ہو جاتی ہے اور ان کے بعد بھی وہ امت آج تک چلتی جا رہی ہے جب ایک درویش آتا ہے تو اس کے بعد بھی مزار کام کرتا رہتا ہے تو یہ صداقت کی بات ہے اگر کشمیر کے اندر یا کشمیریوں میں صداقت آ گئی ہے تو کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کشمیریوں کی مدد کریں لیکن پہلے آپ مسلمان تو بنیں مگر آپ تو سیاست دان بن گئے اور ہم اور ہم جو ہیں وہ سیاست کے قائل نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے قائل ہیں تو مسلمانوں کے گروہ کے ہیڈ کو امیر المؤمنین کہتے ہیں مگر اب تو وہ امیر المنافقین بن جاتا ہے سب وہ نافق ہوتے جا رہے ہیں اگر گورنمنٹ ہی رشوہ دے تو رشوت دور کون کرے گا آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اپنے حق میں بولنے والوں کو رشوت دی ہے خدا کرے میں نے جھوٹ سنا ہو لیکن ہے یہ حقیقت گورنمنٹ نے ایم این اے اور ایم پی ایک کروڑوں روپے سے کری دے ہیں پھر رشوت کون بند کرے گا جب گورنمنٹ ہی رشوت لے لے اور گورنمنٹ ہی رشوت دے تو اس لئے ملک کا کیا ہوگا اللہ کی رزاق کیا ہوگی اللہ کا حسان کیا ہوگا اور اللہ کا فضل کیا ہوگا رشوت جو ہے وہ تو شیطان کا کاروبار ہے اور اسلام میں منع ہے مگر سارے واقعات سب جگہ ہو رہی ہیں اس لئے کشمیر کا آپ کیا فیصلہ کروگے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی ایمان دارانہ محنت کو سرخرو کرے وہ کامیاب ہیں کرنا کرو بہت کامیاب ہیں کیونکہ ان پر یہ وقت اس وقت آیا ہے جب دنیا نیا سانس لے رہی ہے کیونکہ اسلام کی ریوائیول کا وقت ہے نشات ثانیہ کا وقت ہے کشمیر بھی بیدار ہو گیا ہے اور بیدار کرانے والا ہی ان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا اپنا نظام ہے اس لئے آپ انتظار کریں آپ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں تو یہ کافی ہے آپ نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے جب ہمارے جنگی قیدی ہندوستان میں تھے تو کسی نے بڑی تحریک چلائی کہ ہمارے قیدی بھائیوں پر سردی کا وقت ہے برا حال ہے اور پردیس ہے لہٰذا ان کی مدد کی جائے اور وہ جو جرسیاں کٹھی ہوئی تھی اگلے دن انار کلی کی دکان پر بک رہی تھی افغانستان جانے والی امداد بھی لاہور میں بکتی ہوئی دیکھی گئی ہے سلاف والوں کی مدد کے لیے باہر سے آنے والا بٹر گی بزاروں میں مل جاتا ہے دودھ ابھی تک بک رہا ہے تو یہ قوم کشمیریوں کی کیا مدد کرے گی وہ بیچاری سادہ سے کشمیری محبوب اور سادہ دل والے آپ انہیں ہیرہ پھری سکھا دیں گے اس لیے بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں اور ان کو اپنی جنگ لڑنے دیں اور ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو فتح دے آزادی دے مسلمانان کشمیر آزاد ہو جائیں اور مسلمانان پاکستان اپنے خواہشات سے آزاد ہو جائیں ہیرہ پھریوں سے آزاد ہو جائیں یا اللہ ان لوگوں کو صحیح مسلمان بنا دے صحیح مانوں میں ماننے والا بنا دے دنیا کے مسلمانوں کو واحد مسلمان بنا دے اور ان کو اندر سے نیک بنا دے تاکہ یہ دنیا پر غلبہ اسلام کے لئے کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آپ کے باطن کی درستگی فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و نور عرشہی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین بی رحمت کا یا رحم الراجمین موسیقی